سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم سب تعریف اللہ پاک کے لئے ہیں اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے آج کل جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک سلاب کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہے اللہ رب العزت پاکستان میں جہاں کہیں بھی یہ سلاب آیا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ سکون نصیب فرمائے جو ان کا نقصان ہوا ہے اللہ رب العزت اس سے زیادہ بہتر جس حالت میں پہلے تھے اللہ رب العزت اس سے زیادہ بہتر ان کو وہ حالت جو ہے ان کے حالات اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے اصل میں ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کی طرف ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں کیا غلطیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ استغفار کرنی ہے یہ فکر کرنی ہے کہ کہیں اللہ کی نرازگی تو نہیں ہے کہ اللہ ہم تو نراز تو نہیں ہو گئے ہیں جو ایسے حالات ہو رہے ہیں ہمیں اس فکر میں رہنا ہے اس کے لئے توبہ استغفار کرنی ہے اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے اپنے گناہوں کے طرف متوجہ ہونا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے سب سے بڑی بات ہے گناہوں کے عادی سے عادی نہیں بنتے جانا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے لیکن انسان کوشش کرے تو اس سے نکل بھی جاتا ہے تو جو یہ حالات آئے ہیں تو اس پہ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں بھی مانگنا اور اس بات کا اللہ سے وعدہ بھی کرنا کہ یا اللہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے اور جو علاقے متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد ہم سب کے سامنے بہت ہیں ویڈیوز بغیرہ آ رہی ہیں ہم سب کو اندازہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ حالات خراب ہیں ایک گھر نہیں لاکھوں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے بازار اجڑ گئے پل ٹوٹ گئے فیملی جو ہے وہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے کسی کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کا ذریعہ بن گئے سلاپ کا اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا اور بہت سے بچے اپنے ماں باپ سے جدہ ہو گئے اور سلاپ میں بہ گئے لاکھوں گھر ان کی آنکھوں کے سامنے بہ گئے لاکھ ہزاروں بزنسس جو تھے لوگوں کے ان کی آنکھوں کے سامنے بہ گئے لوگوں کی اشیاء جو تھیں گاڑیاں وغیرہ اور زاری چیزیں تھیں وہ بہ گئیں تو یہ تو بس اللہ پاک سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ پاک جل سے جل اس کو ختم فرما دیں اور آئندہ اس سے حفاظت ہماری فرما لیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور ایزا امہ جو ہے گناہوں کو چھوڑیں اور ایزا امہ سب مل کر جو ہے نیکی کی طرف آئیں یہ بہت ضروری ہے ابھی اس سلاپ کو ختم کرنے کے لئے اور آئندہ بھی جو ہے ایسی آفات کو روکنے کے لئے دوسرا بھئی بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اس وقت پیسے دے سکتے ہیں اتنا دیں بلکہ بڑھ چڑھ کے دیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے اور پوری دنیا سے اللہ رب العزت کے حکم سے پوری دنیا سے لوگ ماشاءاللہ پیسے بھیجوا رہے ہیں مختلف آرگینائزیشنز کو اور وہ وہاں جا کر ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اور جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کر رہی ہیں اللہ ان سب آرگینائزیشنز کو اللہ رب العزت جتنے بھی جو ایون کے ایک روپیہ بھی دے رہا ہے یا جس کرنسی میں بھی اس کی ہے اور جو کچھ ہے وہ منیمم بھی دے رہا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو اللہ کے خزانوں سے بہت دلائے گا اور اس کے لئے بہت بڑی بات ہوگی ہمیں اس وقت مشکل کے حالات جو ہیں اس میں اپنے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اللہ کے راستے میں مال کو خرش کریں موقع اللہ نے دیا ہے اور خوب جا کر ان پہ لگائیں اور ہم دیکھیں اللہ پاک دنیا اور آخر میں ہمیں اس کا کتنا عجر نصیب کریں گے تو میری یہی سب سے درخواست ہے اور اپنے سمیت یہ درخواست کرتا ہوں کہ خوب سے خوب خرش کریں خوب سے خوب اللہ کے راستے میں دیں آج وہ ضرورت مند ہیں تو خوب ان کو عطا کیا جائے ایک آنسو بھی اگر آپ کے دینے دلانے سے ایک آنسو بھی کم ہو گیا کسی کا اور کسی دکھی فیملی سے آپ کے لئے اس کے دل سے دکھی فیملی کے دل سے اگر آپ کے لئے دعا نکل گئی تو بس آپ کا کام بن سکتا ہے انسان یہ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا فائدہ ہوگا جو ہے اتنے جو ہے آپ کے اتنے تھوڑے پیسو سے کیا فائد ہوگا وہاں تو عربوں پیسو کی ضرورت ہے بھئی آپ اپنا حصہ تو ڈالیں حصہ تو ڈالیں کترہ کترہ بن کر سمندر بنتا ہے سب حصہ تو ڈالیں کل کو آپ کے دلی سکون میں ہوگا کہ جب ایک پریشانی مسلمانوں پر آئی تھی تو میں نے کچھ اپنا حصہ ڈال دیا تھا جتنا میں ڈال سکتا تھا تو یہ چیز آپ ہی کو سکون میں لائے گی اور اگر اس موقع پر پیسہ نہ دیا گیا تو ہو سکتا ہے زندہ ہی کسی موڑ پر ہمیں بچینی ہو اور وہ بڑے کہ جب پریشانی تھی مسلمانوں پر اور بہت زیادہ پریشانی تھی تو میں نے کچھ نہیں دیا حالیٰ کہ میں دے سکتا تھا جو نہیں دے سکتے وہ تو مجبور ہیں لیکن وہ دعا ضرور دے سکتے ہیں دعا کے لئے کوئی پیسے ہوگے ضرورت نہیں ہوتی دعا دیجئے دعا کریں اس سے بھی بہت زیادہ حالات بدلتے ہیں یہ دعا بہت پاورفل چیز ہے اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں پیسے دینے والے بھی دعا کریں اور جو پیسے نہیں دے سکتے غریب ہیں بیچارے وہ اپنے جو ہیں وہ دعاوں سے ان کی مدد کریں اللہ سے مانگیں کہ اس وقت ان سب بہن بھائیوں بچوں بچوں کے لئے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ رب العزت ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے اللہ رب العزت اس مشکل گھڑی سے ان کو نکال لے اور بہتر ازباب اللہ رب العزت فرما دے اور ہمیں اس کے لئے استعمال فرما لیں ہمیں اس کے لئے استعمال فرما لیں تو یہ بہت ہی بہت ہی بڑی اور اندہ بات ہوگی تو یہ آپ لوگ سے درخواست کرنی تھی کہ اللہ رب العزت بھائی آسانیہ فرمائیں الحمدللہ ہماری فاؤنڈیشن القل فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی اس کے لئے کام کر رہی ہے اس کے لئے بھی دعا کریں اور جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم نے نیت کی ہے کرنے کی جو میرا بیان سنیں وہ بھی یہ القل فاؤنڈیشن کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بھی کچھ جو ہے وہ وہاں کام لے لیں جو بھی متاثرہ علاقے ہیں اللہ پاک بھائی ہم سب کو محفوظ فرمائیں اور جو بھی متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو اس سے بہتر بدلہ اس دنیا اور آخذ میں عطا فرمائیں اور جن کی فیملیز ان سے چلی گئی ہیں اور انتقال کر گئی ہیں اللہ رب العزت جو ہے ان کی مغفرت فرمائیں اور جو لوگ گم گئے ہیں اللہ رب العزت اپنی فیملی سے ان کو جل سے جل ملانے کے ازباب بنا دیں اور جتنے لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں انڈیویجول بیسس پہ اورگنیزیشنز کے ساتھ جو جتنا بھی دے رہا ہے تھوڑا زیادہ اللہ بہت قبول فرمائے بہت اپنے خزانوں صلی اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے وہ واقعی قابل رش لوگ ہیں جو اس وقت اس موقع پر ہیلپ کر رہے ہیں بھلے وہ جتنے بھی پیسے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ کم کی بات نہیں ہے وہاں اللہ کے ہاں سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے اخلاص دیکھا جاتا ہے تھوڑا بھی اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا تو بہت ہو جائے گا زیادہ بغیر اخلاص کے دیا جائے گا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم جتنا بھی دیں اخلاص کے ساتھ دیں آخرت کے جو ہے اس کے عجر پر اور آخرت میں جو ملے گا اس پہ نگاہ رکھتے ہوئے دیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ دیں انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت دے گا اس کے بدلے اللہ پاک بھئی ہمارے جو ہے بیچاری تو متاثرہ لوگ ہیں ان کے خوب مدد فرمائیں سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ علیہ وآلہم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہم محمد رحمت کے آمین برحمت کے آرہم